السلام علیکم سب کیسے ہیں خیریہ سے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خیریہ سے رکھے صحت والی زندگی عطا کرے رزق روزی میں اضافہ کرے اور خوشحالی عطا کرے آپ سب کے گھروں میں آمین تو آج کی میری ریسی بھی ہے چکن مسالہ رائس تو بریانیاں تو ہم بہت بناتے ہیں اور سادھے مسالے والے چابر بھی بنا لیتے ہیں ہے یہ سادھے مسالے والے طریقہ بلکل آسان ہے لیکن جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو کھانے میں یہ بہت الگ سے ذائقہ لگے گا بہت مختلف سائز کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہوگا تو آپ بنائیں اور پھر مجھے جو ہے نا کمنٹ سلوڑ کریں تو اس کے لیے جی میں نے ٹیڑھ کے جی جو نے لیا ہے چکن سافی یہ ہے ہرہ دھنیاں ہری مرچے اور ادرک لسن کے یہ دو چمچ ہیں اور یہ ہرہ دھنیاں ہرچی ہری مرچے کٹی ہیں اور ہرہ دھنیاں کا ایک چمچ ہے یہ ایک پاؤ ٹماٹر ہیں اور یہ پیاس ہیں چار در چھوٹے اور یہ السلام علیکم سب کیسے ہیں خیریہ سے ہیں اللہ تعالی سب کو خیریہ سے رکھے صحت والی زندگی عطا کرے رزق روزی میں اضافہ کرے اور خوشحالی عطا کرے آپ سب کے گھروں میں آمین تو آج کی میری ریسیپی ہے چکن مسالہ رائس تو بریانیاں تو ہم بہت بناتے ہیں اور سادے مسالے والے چابر بنا لیتے ہیں ہے یہ سادے مسالے والے طریقہ بلکل آسان ہے لیکن جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو کھانے میں یہ بہت الگ سے ذائقہ لگے گا بہت مختلف سائز کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہوگا تو آپ بنائیں اور پھر مجھے تو اس کے لیے جی میں نے ٹیڑھ کے جی جو نے لیا ہے چکن سافی یہ ہے ہرہ دھنیا ہری مرچے اور ادرک لسن کے یہ دو چمچ ہے اور یہ دھنیا ہرچے ہری مرچے کٹی ہے اور ہرہ دھنیا کا چمچ ہے یہ ایک پاو ٹماٹر ہے اور یہ پیاس ہے چاہ ردت چھوٹے جی تکی میرے مسالے ہیں مسالوں میں جی ایک چاہے کا چاہے کا چمچ ہے چمچ کا چمچ ہے چھوٹے míا ہرہ دھنیا ہے اور تھوڑا سی ہلتی ہے اور ایک چمت سونف کا ہے ایک چمت زیرے کا ہے اور آدھی چمت چائنیز نمک کی ہے آدھی چمت جیفل جل بطری کی ہے آدھی چمت جیفل بازانے کھتائی کی ہے اور ساتھ اب اس پر میں ایک پتہ جو اینا تیز پاتھ کا ڈھالوں گی اور یہ میرے جو اینا سونف اور سابسو کا دھنیا اور زیرہ یہ میں نے یخنی کے طور پر جو اینا میں اس پر یہ چیزیں ڈالتی ہوں اس میں بالکل یخنی کا ٹیس یہ میرا تہی ہیں اور میرا دین پیاس ہم اس پر ایٹھ کتھے اور میرا گرم تھا اور اس میں چاول دی میرے چار کلاس ہیں یعنی کہ سوا کیلو میرے پاس پرانے باز میں کی رائس ہے میں نے بھی بو کے رکھے ہوئے ہیں اور میرے پاس 200 گرام ہے اب اس کے اندر میرا پاس ساگ دیا اور اب اس سنیم مکس کر دی یہ دیکھیں اب یہ براون ہوتا ہے تو چکن ڈال کے پر ہم نے تھڑا براون کل دینا ہے دیکھیں اب میرے پیاز ہو گئے لال تو اس میں ڈال دے لیے چکن ڈال دے لے چکن بسم اللہ رحمان کے لیے جب کچھا کرتے ہیں اس کے لئے چھکا کریں کہ میں نے خلقا دیا ہے پرائے اب اس طرح میں اگر اکلتھن ڈھن ڈھن ڈھمیاں ہری مشکے اور سب کچھ کچھ ڈال دوں گے ہمارے میں ملتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی امری بھی ڈال دیتے ہیں جہاں پر دیکھیں میں اس میں ایک پتہ پٹہ ڈال دیا ہے امری ڈال دیا ہے اور 3 ڈجو ہی رکھا ہے اس کو ساڑے ساٹھ گلاس پانی ڈالوں گی چکن چاوڑھا بنایا ہے آپ یا سبکیوں والے پانی چاوڑھوں سے تھوڑا سا کم رپھتے ہیں ٹھکن اس کو بہلا ہے گا تو میں ساتھ منٹ کے بعد دیکھوں گی اور ساتھ منٹ کے بعد چکن جو ہے نا وہ تقریباً گل کیا ہوگا تو اس کے بعد میں اس میں چاوڑ نہ کر دوں گی کیونکہ بکایا کا چیت ہے اس میں ٹھکن اور اس کا ملتے ہیں چی تو میں اس کے دیکھیں کہ میں نے اپنے چاوڑ جو بھی گو کے رکھے میں چار کلاس دیکھیں کافی پھوڑ چکے ہیں وہ تو میں چاوڑ ڈالوں گی چاوڑ تو میں چاوڑ ڈال کے تو آپ کو دیکھا چی تو میں اس کے دیکھ رہے میں نے چاوڑ ڈالی ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ آپ نے اپنے نمک بھی ٹیسٹ کر دینا ہے اور میں آپ کو دیسی طریقے سے چیک کر کر بتا دیکھتے ہوں کہ چاوڑوں سے پانی کتنا ہوسٹ ہونا چاہیے تو یہ میرے ہاتھ بلکل ابھی میں دھوکیا ہوں یہ اچھی طرح سے تو یہ دیکھیں یہ ایک پوٹر میرا گھیلہ ہوا ہے بس چاوڑوں سے ہمیشہ چاہنا پانی اتنا ہی ہوسٹ ہونا چاہیے چاہے آپ سادے اوبار رہے ہوں یا چاہے آپ کوئی سے بھی چاول بنا رہے ہوں تو اب یہاں پر میں اپنا نمک ٹیسٹ کر لیتی ہوں اور یہاں پر یہ بھائی نمک کا خیال رکھنا ہوتا ہے کم نہ ہو پانی پشکونے تک جو ہے اس میں چیزی تو ویورس یہ دیکھ لیں کہ میرے چاول جو ہے نا یہ دیکھ لیں کہ یہ پک گئے ہیں اور اب اس کو میں رکھنے لگے دم پہ تو پھر ان کو دم ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں جب آپ نے برابر کا پانی ڈالا ہوتا آپ کو چاول تبھی بھی نرم نہیں ہوتا ہے یہ بہتک ٹھیک رہتا ہے یہاں پہ سابسہ میں لگانے لگوں دم پہ تو ہم ملتے ہیں 10 کن کے بعد چیزی تو میں آپ کو چیک کرنے لگ ہوں اور یہ دیکھ لیں کہ دھوانی کر رہا ہے اور میرے چاول ہو جائے دم اور اب میں اس سے کھلوں گی یہ دیکھ لیں دی ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں بلکل الگ الگ اکسے چاول ہے تو اب میں اسے کروں گی ڈش آؤٹ اور آپ اسے دیکھیں کہ میں نے اس کو کر دیا ڈش آؤٹ اور یہ دیکھ لیں کہ کیسے یہ نزدیک سے دکھا دوں اور ایک کھلا کھلا چاول ہے تو آپ بھی بنائیں اور مجھے ضرور کمنٹس کریں اور پلیس مجھے سبسکرائب کریں اور میری ریسپی شیئر کیا کریں تو اب ہم کل ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی